بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد ممنین اکرام فقی مسائل کے سلسلے میں آج کا ہمارا عنوان ہے نماز جمعہ کے احکام کیا ہیں جمعہ کی نماز واجب ہے لیکن واجب اینی نہیں ہے واجب تخیری ہے واجب اینی سے مرادی ہے جس طرح پنجگانہ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے واجب تخیری وہ ہے جس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے دو یا تین چیزوں کے درمیان بعض واجبات ایسے بھی ہیں ایک کو انجام دے لیا تو دوسرا آپ پر ساکت ہو جاتا ہے جمعہ بھی واجب تخیری ہے یعنی آپ نے زہر انجام دے لی ہے تو جمعہ آپ پر پڑھنا واجب نہیں ہے کنسپٹ بنایا گیا ہے کہ جو جمعہ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے ایسا نہیں ہے واجب تخیری ہے جمعہ پڑھنے جائیں گے تو افضل ہے کیونکہ جمعہ کو غریب کا حج کہا گیا ہے مومنین اکٹھے ہوتے ہیں وہاں جانا افضل ہے بہت زیادہ بحث سواب ہے نہیں گئے گھر پہ زہر پڑھ لیے تو بھی آپ گناہگار نہیں ہیں گناہگار نہیں ہیں واجب تخیری ہے جمعہ اور فقط مردوں پر ہے جمعہ مردوں پر ہے خواتین کے لیے نہیں ہے نہ ان کا جانا ضروری ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ترجیحات ہیں جمعہ پر جانے کے لیے ہاں اگر چلی گئی ہیں ادا کر لیا ہے تو اس کا سواب ضرور ملے گا اگر شرائط کے ساتھ ادا ہو تو زہر ساکت ہے نماز جمعہ شرائط کے ساتھ ادا ہونی ضروری ہے تب جا کے آپ کی نماز زہر اس کے متبادل یعنی ٹھہرے گی یعنی زہر آپ نہیں پڑھیں گے جمعہ اس کا متبادل بن جائے گا وہ شرائط کیا ہے پہلی یہ ہے کہ اول زیوال میں ادا کیا جائے اول زیوال تقریباً زیوال سے لے کر پینتالیس منٹ تک جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اگر جمعہ پڑھا جائے گا تو وہ ادا شمار نہیں ہوگا اور زہر حتمان پڑھنی پڑ جائے گی اس کے علاوہ پانچ افراد ہوں کم از کم اس جماعت میں امام کے ساتھ امام عادل ہو غیر عادل ایسے کوئی بندہ ٹھہر جائے خطبے دے اور جمعہ پڑھانا شروع ہو جائے اس کے پیچھے بھی جمعہ درست انجام نہیں پائے گا اور جماعت کے ساتھ ادا ہو جماعت جمعہ اکیلے فرادہ نہیں ہو سکتا جمعہ جماعت کے ساتھ ہی ہوگا اور فاصلہ سب سے ضروری چیز یہ ہے فاصلہ پانچ کلومیٹر دو جمعوں کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے دو جمعے ایک شہر میں ہو رہے ہیں ایک علاقے میں ہو رہے ہیں ان کے درمیان پانچ کلومیٹر فاصلہ ہونا ضروری ہے نہیں تو وہ دونوں جمعے باطل ہو جائیں گے کیونکہ یہ تائین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تقبیرت الحرام کس جمعے والے نے کہی ہے یہ نہیں ہے کہ قدیمی جمعہ جو ہو رہا ہے وہ ہی درست ہوگا جو بعد میں شروع ہوا ہے وہ باطل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یعنی پہلے تقبیرت الحرام کس نے کہی ہے اس کا جمعہ درست ہوگا اور یہ تائین کرنا انتہائی مشکل ہے اور شاید کہ ناممکن ہے تو اس لیے پانچ کلومیٹر کے درمیان دو جمعے ہوں گے تو دونوں جمعے تقریباً باطل ہو جائیں گے تو اس لیے کم از کم پانچ کلومیٹر فاصلہ ہونا چاہیے دو جمعوں کے درمیان اور نماز سے پہلے خطبے دو خطبے دینا امام کے لیے ضروری اور جمعہ کی شرائط میں سے ہے لیکن جس نے خطبے نہیں بھی سنے مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے آکے اس نے دو رکعت نماز جمعہ پڑھ لیے اس پر بھی زہر ساکت ہو جائے گی خواتین پر جمعہ واجب نہیں ہے بزرگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے مسافر جو سفر پر گیا ہوا ہے اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے مریض پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے نابینہ پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے ان پر جمعہ واجب نہیں ہے اور نہ ہی ان کا جانا جمعہ پر ضروری ہے اگر جمعہ ترک کر کے زہر پڑھ لیے تو درست ہے سوال ہوتا ہے کہ جمعہ نہیں پڑھا ہم نے اور زہر پڑھ لیے تو آیا جے زہر درست ہے یا نہیں ہے زہر پڑھ سکتے ہیں اور ازان کے فوراں بعد آپ زہر پڑھنا چاہتے ہیں گھر پہ تو پڑھ سکتے ہیں آپ کی زہر درست ہے بے و شرع جمعہ کی نماز کے وقت حرام ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دیں جو ہی آپ کو منادی ندا دے جمعہ کے دن تو آپ وزر البے بے چھوڑ دیں اور اللہ کے ذکر کی طرف جائیں تو بے و شرع اس وقت کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی معاملہ کر بھی لیا کسی نے تو وہ معاملہ درست ہے لیکن کرنا ان کا یہ فیل کرنا جو تھا یہ باعث گناہ تھا لیکن وہ بے و شرع درست ہوگی خرید و فروخت درست ہوگی تو مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ہم حاضر خدمت ہیں والحمدللہ رب العالمين